اسلام علیکم ناظرین امید رکھتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے دنیا میں آپ نے بہت امیر لوگ دیکھے ہوں گے ان کا شہانہ لائف سٹائل کا دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا ان کی ویڈیوز بھی دیکھیں ہوں گے لیکن میں آج آپ کو ایک بادشاہ کا لائف سٹائل دکھاتا ہوں بتاتا ہوں کہ وہ کیسا لائف سٹائل گزارتا ہے آپ دیکھ کے سن کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ امیر لوگ کس طرح اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ ہے دبائی کے کینگ دبائی کے شہنشاہ دبائی کے حاکم کس طرح اپنا لائف سٹائل گزارتے ہیں شیخ محمد بن راشد دیکھئے ویڈیو کو اور انجوئے کریں ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر اس کو ایک ہزار برابر حصوں میں ڈیوائیڈ بھی کیا جائے اور اس میں سے صرف ایک حصہ نکال کر خج کیا جائے تو حیرت انگیسٹر پہ اس میں سے ایک ٹیسلا روڈسٹر ایک رولز روئیس فینٹم دو لینڈ کروزر 300 سیریز ایسیو ویز اور پام جمیرہ پہ ایک عالی شان بیچ ولا خریدہ جا سکتا ہے سی ای او ورلڈ میکزین اور بزنس انسائیڈر کی ایک ریسنٹ رپورٹ کے مطابق دبائی کے رولر چار ارب یو ایس ڈالرز کے مالک ہیں یہ تو ہے ایک اوفیشل فگر کئی ایسٹیمیٹس کے مطابق دنیا بھر میں ان کی تمام ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پروپٹیز یا انویسمنٹس کو ملایا جائے تو دبائی کے رولر 13.9 بلین ڈالرز کے مالک بنتے ہیں انڈین کرنسی میں یہ ایک ہزار چوراسی ارب جبکہ پاکستانی کرنسی میں یہ رقم تین ہزار ارب روپیوں کے قریب بنتی ہے اب ظاہر ہے اتنی موٹی رقم کسی کے پاس ہوگی تو ان کے خرچ بھی اسی لیول کے ہوگی شیک محمد کی کار کلیکشن کی بات کی جائے تو ان کے پاس دنیا کی کئی مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں جن میں رولز روائز فینٹم، رولز روائز گوست، بغاتی ویرون پیکاسو اور نیو ڈیبل سکسٹین شامل ہیں لیکن اکثر ان کو مرسیڈیز جی سکسٹی تری میں ہی دیکھا جاتا ہے جو شاید ان کی سب سے فیورٹ ایسیو وی ہے ان کی ہر گاڑی کا نمبر دبائی ون ہے جو دبائی کا وی آئی پی نمبر کہلاتا ہے اور اس کو دبائی کے رولر کے علاوہ کوئی بھی خرید نہیں سکتا حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ صرف اس نمبر کی پرائز ہی ان کی گاڑیوں کی پرائز سے زیادہ ہے جی ہاں ان کی سب سے مہنگی گاڑی نیو ڈیبل سکسٹین کی پرائز ٹو پوائنٹ ٹو ملین ڈالرز ہے جبکہ دبائی ون نمبر کی پرائز کم سے کم بھی اس گاڑی کی پرائز سے ٹین ٹائمز زیادہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا گیا ہے کہ دبائی کے ہی ایک عرب پتی لڑکے ابو سبا نے اپنی کار کا نمبر دبائی فائف نائن ملین ڈالرز میں پرچیس کیا تھا جبکہ اس کی گاڑی کی قیمت آٹھ لاکھ ڈالر تھی دبائی میں وی آئی پی نمبر پلیٹز کی قیمت تب بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے پلیٹ کا نمبر چھوٹا ہوتا جاتا ہے اب اگر ابو سبا نے دبائی فائف نمبر نوے لاکھ ڈالر یعنی ستر کروڑ روپیوں میں پرچیس کیا تھا تو سوچیں کہ دبائی کے رولر کی گاڑی کا دبائی ون نمبر کس پرائس میں خریدا گیا ہوگا گاڑیوں سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو اوفیشلی شیخ محمد بن راشد دبائی میں ہی واقع زبیل پیلس میں رہتے ہیں یہ ڈیڑھ سو اکڑ کا آلیشان ایریا کئی چھوٹے بڑے محلات سے بھرا ہوا ہے اتنا بڑا ایریا اور اس میں موجود کئی محلات دیکھ کر آپ کو بھی یہی لگ رہا ہوگا کہ شاید ان کی پوری فیملی یہی رہتی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے زبیل پیلس کے بلکل اپوزٹ سو اکڑ کا ایک اور لش گرین اینکلوز ایریا بھی ہے جو صرف ان کے بیٹے دبائی کے کراؤن پرنس شیخ حمدان بن راشد المختوم کے لیے بنا ہوا ہے بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی چھے شادیاں کرنے والے اور چھبیس بچوں کے باپ نے اپنی فیملی کے لیے صرف یہ دو محلات ہی رہنے کے لیے نہیں رکھے دبائی میں ہی دو پرائیوٹ آئیلینڈز بھی شیخ محمد کے پاس موجود ہیں ایک پرائیوٹ آئیلینڈ جمیرہ بیچ کے قریب ہے جس میں سترہ چھوٹے بیچ ولاز اور ایک شاندار پیلس بنا ہوا ہے جبکہ دوسرا آئیلینڈ پام جمیرہ کے قریب ہے جس میں پرائیوٹ بیچ دو پیلسز اور ہرے بھرے خوبصورت گارڈنز دیکھے جا سکتے ہیں اگر من ہو کچھ اور زیادہ کرنے کا تو دونوں آئیلینڈز پر پرائیوٹ یارٹ بھی موجود ہیں صرف ایک دو نہیں بلکہ ہر آئیلینڈ پر چار سے پانچ یارٹ پارک ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں ان سب یارٹ کے علاوہ دبائی رولر کے پاس ایک سوپر یارٹ بھی موجود ہے جس کو اوفیشلی دبائی یارٹ کا نام دیا گیا ہے چار سو ملین ڈالر یا پھر تین ہزار ایک سو بیس کروڑ روپیوں میں تیار کی جانے والی یہ اپنے طرز کی سب سے لکجری یارٹ سمجھی جاتی ہے دبائی میں اس کو پیار سے فلوٹنگ برجل عرب کہا جاتا ہے پانچ سو اکتیس فیٹ رنوی اور آٹھ فلورز ہنچی اس یارٹ میں پچاس شہانہ سوئیٹس ایک ڈسکو سکوش کوٹ اور ایک سومنگ پول بھی موجود ہے لیکن اس یارٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک سب میرین بھی انسٹالڈ ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا سمندر کے کسی بھی ایریا میں اگر من ہو پانی کے اندر کی دنیا دیکھنے کا تو یہ کام انتہائی آسانی سے کیا جا سکتا ہے شیخ محمد بن راشد کی دولت کا جال صرف دبائی تک ہی محدود نہیں ہے دی گارڈین کی ایک نیوز رپورٹ کے مطابق دبائی کے رولر کی پروپرٹیز کی ایک بہت بڑی ایمپائر لنڈن اور اسکوٹ لینڈ میں بھی موجود ہے ایک اسٹیمیٹ کے مطابق پورے بریٹین میں ایک لاکھ ایکر سے بھی زیادہ زمین دبائی کے شیخ کی ملکیت ہے اگزیکٹلی یہ تو پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ ان کی کتنی پروپرٹیز ہیں کیونکہ زیادہ در پروپرٹیز انہوں نے تھرڈ پارٹی کمپنیز کے ذریعے پرچیز کر رکھی ہیں اور یہ کمپنیز ٹیکس فری کنٹریز میں ریجسٹرڈ ہیں جہاں کمپنیز کو کسی قسم کا بھی ٹیکس نہیں دینا پڑتا ان کی بریٹین کی پروپرٹیز میں سکسٹی تھری تھاؤزن ایکر پر پھیلا ہوا یہ کنٹری ہاؤس بھی شامل ہے جس میں ففٹی ایٹ بیڈرومز تین ہیلی پیڈ اور سولہ بیڈرومز کا ایک ہنٹنگ لوج بھی موجود ہے اس کے علاوہ 2019 میں انہوں نے انگلینڈ کی ایک ویلیج ڈلہم میں یہ پروپرٹی فورٹی فائف ملین پاؤنڈز میں خریدی تھی اور اس کو خریدنے کا مقصد یہاں گھوڑوں کا استبل بنانا تھا کیونکہ یہاں سے گھوڑوں کی ریس کا ایک فیمس ریس ٹریک صرف چند کلو میٹرز ہی دور ہے اب گھوڑوں کی بات نکلی ہی ہے تو جان لیں کہ دبائی کے شیخ کو ریس کے نسلی گھوڑوں کا اتنا شوق ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اچھا گھوڑا نیلام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ مو مانگے پیسے دے کر اس کو خرید لیتے ہیں اس کی جیتی جاگتی مثال یہ گھوڑا ہے جس کو یرلنگ کولٹ کہا جاتا ہے اس کو حال ہی میں دبائی کے رولر نے 4.3 ملین ڈالرز میں خرید کر سب کے چہروں کا رنگ ہی اڑا دیا ان کو صرف ریس میں گھوڑے دوڑانے کا شوق ہی نہیں بلکہ انہوں نے ایک کمپنی بھی بنا رکھی ہے جو دنیا بھر میں کئی ہورس ریسنگ ٹریکس کو آپریٹ بھی کرتی ہے اور ریس کے نسلی گھوڑوں کی بریڈنگ بھی کرتی ہے لیکن یہ کوئی اکیلا بزنس نہیں ہے جو شیخ محمد بن راشد کے نام پر ہو دبائی کے لگ بگ سارے ہی بزنس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ان کا نام نظر آ ہی جائے گا ایمرٹس ائر لائنز سے لے کر ریال اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کمپنیز جیسے اربوں ڈالر بزنس کا فائدہ گھوم پھر کر دبائی کے رولر کو ہی جاتا ہے ویسے تو جب ایمرٹس ائر لائنز ہی ان کی اپنی ہے تو ان کو کسی پرائیوٹ پلین کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی شیخ کے پاس دو فولی کسٹمائزڈ بوئنگ سیون فور سیون موجود ہیں صرف ایک جہاز کی قیمت چار سو اٹھارہ ملین ڈالرز ہیں جو تقریباً تین ہزار دو سو ساٹھ کروڑ روپے بنتی ہے لیکن اس اماؤنٹ سے زیادہ تو انہوں نے اپنی ایکس وائف کو ڈائیورس سیٹلمنٹ میں دیئے تھے جی ہاں شیخ محمد بن راشد کے شہانہ خرچ کے چرچے پوری دنیا میں فیمز ہیں لیکن ان چرچوں میں مزید اضافہ 2019 میں ہوا جب انٹرنیشنل نیوز ہیڈ لائنز میں شیخ کا نام آنے لگا شیخ کی سب سے چھوٹی بیوی پرنسز ہایا نے یوکے کے ایک کوٹ میں ڈائیورس سیٹلمنٹ کے لیے شیخ سے ون بلین پاؤنڈز کا دعویٰ کر ڈالا دو سال تک کیس چلنے کے بعد کوٹ نے 2021 میں دبائی کے شیخ کے خلاف فیصلہ دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنی ایکس وائف پرنسز ہایا کو 550 ملین پاؤنڈز ڈائیورس سیٹلمنٹ کی مد میں ادا کریں یہ اماؤنٹ انڈین کرنسی میں لگ بگ 5300 کروڑ روپیوں کے برابر بندی ہے کیس کے دوران پرنسز ہایا نے کوٹ کو بتایا تھا کہ جب وہ دبائی میں رہتی تھی تو ان کے پاس لیمٹ لیس پیسوں کا ایکسیس ہوتا تھا یعنی وہ جو چاہتی خرید سکتی تھی جہاں چاہے پیسہ لٹا سکتی تھی انہوں نے کوٹ کو مزید یہ بھی بتایا کہ صرف ان کے پاس پندرہ سے بیس لیکشری منشنز ایک سوپر یارٹ اور کئی پرائیوٹ جیٹس ہوتے تھے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پرنسز ہایا کو پیلس کا خرچ چلانے کے لیے ہر سال 100 ملین ڈالر سے بھی زیادہ اور صرف شاپنگ وغیرہ کے لیے 11 ملین ڈالر ملتے تھے یعنی صرف شاپنگ کے لیے 85 کروڑ روپے اور وہ بھی صرف ایک بیوی کے